موسیقی 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 ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں رائبنڈ میں بیتھے نواز شریف نے مخالفین کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں ایک اکامے پر منتخب وزیر آزم کو نااہل کیا گیا اس نااہلی سے وزیر آزم مضبوط ہوا ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ کیسی ناہلی ہے جس پر ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھنے والے مخالفین کو بھی اکتھا بیٹھنا پڑ رہا ہے سارے مخالفین نواز شریف کو نقصان پہنچانے کے لیے اکتھا ہو گئے ہیں عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان چار سال سے رو رہا ہے اور روتا ہی رہے گا جیسے جیسے نون بی گرنواز شریف آگے بڑھیں گے ان کا رونا تیز ہوتا جائے گا مریم نواز نے نیب کیسز کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ نیب کے مقدمے میں گواہوں کی بات سن کر انہیں ہسی آتی ہے سوال کیے جاتے ہیں تو گواہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کاغذات میں کیا لکھا ہے ہمارے کیس میں بادیوں نظر کی بات کی جاتی ہے ہماری تین نسلوں کی چیزیں کھنگا لکھائیں جبکہ دوسری جانب عمران خان ہے جس کا ہیلیکاپٹر خیبر پختونخواہ حکومت کے خرچے پر چلتا ہے نیازی کمپنی نے لندن میں پلیٹ خریدا بھی بیچا بھی اس کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ اساسے تمہارے نہیں امران خان کا کیس کہیں مہینوں تک سنا گیا نواز شریف کا کیس مہینوں میں ہی نہیں ہفتوں میں سنا گیا اس موقع پر مریم نواز نے کارکنوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا وہ نواز شریف کی نظام عدل کی بحالی کی کوششوں میں ان کا ساتھ دیں گے آل انڈیا نیچنل کانگرس کے مسلمان آنے ہند کو غلام بنانے کے عزائم سامنے آنے پر مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام تیس دسمبر انیس سات چھے کو وجود میں آیا جس کے قائدین میں نواب بکار الملک نواب محسن الملک نواب سلیم اللہ خان مولانا محمد علی جوہر مولانا زفر علی خان اور دیگر شامل تھے مسلمانہ نے ہند کی آرزووں اور امیدوں کی مرکز مسلم لیگ کے قیام کے بعد نواب سلیم اللہ خان نے پورے مشرقی بنگال کا دارہ کیا اور جگہ جگہ جل سے منعقد کیے مسلمانوں کو ان کے جدہ گانا اسلامی تشخص کا احساس دلایا اور انہیں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے مجتمع ہونے کی ترقیب دی ان کی کاوشوں کے تفیل آل انڈیا مسلم لیگ نے برے سغیر کی سیاست میں اپنی حیثیت تسلیم کرائی قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ پاکستان میں بھی قائم ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کاف لیگ فنکشنل لیگ میں بٹی ہوئی ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ظلم پر خاموش ہیں تو آپ بھی ظالم کے ساتھ ہی ہیں سانیہ مرجل چاؤن انسانی مسئلہ ہے چودہ لوگ کیمروں کے سامنے شہید ہوئے خون رائے گان نہیں جائے گا عوامی تحریک کی اے پی سی میں ساری چیزوں پر بات ہوگی اے پی سی میں پتا چلے گا کہ دہر القادری کا کیا ایجنجہ ہے ملک کے ساتھ جتنا مزاق ہونا تھا وہ ہو گیا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں ایناروں کی طرح کے مزاق ہوتے رہے تو اللہ ملک پر رحم کرے میرے خیال ہے کہ جتنا مزاق اس ملک کے ساتھ ہونا تھا تو وہ تو ہو گیا جس کا خمیازہ ہم سب لوگ بھگت رہے ہیں اگر اب فردر اور ان مزاق کو کنٹینیو کیا جائے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر باہر سے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم خود اپنے ملک کا کام اتارنے کے لیے کافی ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی کے نوچوانوں اور لوگوں نے ہماری بات سنی ہے شہر قائد میں اجالہ ہو رہا ہے اور روشنی پاکستان میں جا رہی ہے کراچی پر بائیس سال سے روکی ایجنٹس کا قبضہ تھا وہ ایم پی ای ایم این اے اور گورنر کی شکل میں تھے مصطفیٰ کمان نے مزید کہا کہ الیکشن سے پہلے ہمارا کسی سے کوئی الائنس نہیں بنے گا چیرمن ایب جسٹس ریٹائر چاوید اقبال کا کہنا ہے کہ گوادر انڈسٹریل سٹیٹ گولپ انڈ آثورٹی نے بلوچستان کی معاشی ترقی دعف پر لگا دی ہے حقیقی سرمایہ دار نظر انداز جبکہ کمرشل پلانٹس اپنوں میں بانٹ دیے گئے انہوں نے کہا کہ ریکارچ کے مطابق آثورٹی میں کمرشل پلانٹس کی الاؤچمنٹ میں قوائد کو نظر انداز کرتے ہوئے سرعتکاروں اور اہل افراد کی درخواسنوں کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر الاؤچمنٹ سے قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا کرپٹ ناصر کو گوادر میں لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے ملوچستان کی معاشی ترقی میں روڑے اٹکانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا سعودی عرب پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا شہباب شریف کے بعد نواف شریف نے بھی سعودی عرب کا ٹکٹ کٹوا لیا سعودی عرب میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا سارائیاں زور پکڑنے لگیں؟ کیا مسلمی قنون کی قیادت سعودی عرب میں کوئی بڑے فیصلے کرے گی؟ ملکی سیاست کیا روک اکیار کرے گی؟ اوپوزیشن میں حل چل مچ گئی سرائے کے مطابق نواز شریف سعودی عرب میں مختلف شخصیات سے اہم ملاقاتیں کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب میں عمرے کی سعادت حاصل کریں گے اور مسجد نبوی میں حاصری بھی دیں گے ان کی اچانک روانگی کی وجہ سے 31 دسمبر کو کوٹ مومن سرگودہ میں ہونے والا جلسہ منصوب کر دیا گیا جو اتوار 7 جنوری کو ہوگا تاہم سابق وزیراعظم دو جنوری کو وطن باپس لوٹ کر احتساب عدالت میں پیش ہوں گے دوسری جانب وزیعالہ پنجاب شہباب شریف ریاست میں عالی حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ شہباب شریف ریاست میں سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے جبکہ شہباب شریف کی سعودی شاہ سلمان سے بھی ملاقات متوقع ہے شہباب شریف کی ترکی کے وزیراعظم سے بھی ملاقات ہو چکی ہے لیگی قیادت کی سعودی عرب گیاترہ پر اپوزیشن پارٹیز بے بھی بے چینی پائی جاتی ہے اپوزیشن پارٹیز پہلے ہی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سے نیا این ایرو قرار دے چکی ہیں فاتح کے خیبر پختنخواہ میں ان زمان کے خلاف اور قبائلی علاقوں کو الگ صوبے کا درجہ دلانے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے اسلام آباد چاہنا چاک میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرے گی اس موقع پر مولانا فضل الرحمن اور دیگر سیاسی قائدین بھی خطاب کریں گے دھنے میں شرکت کے لیے قبائلی علاقوں اور خیبر پختنخواہ کے مختلف فضلات سے کارکنان کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اگزائی وزیرستان اور کورم ایجنسیوں کے کافلے باراستہ خوشحالگرد اسلام آباد پہنچیں گے جبکہ خیبر مومن اور باجوڑ ایجنسی کے کافلے پشاوت ٹال پلازا سے روانہ ہو گئے جے یو آئی فے کا گرینڈ فاتح جرگاہ قبائلی علاقوں کو خیبر پختنخواہ میں ان زمان کے خلاف سرگرم ہے جمعیت علماء اسلام کے حمایتی قبائلی امائدین کہتے ہیں کہ فاتح کا ان زمان قبائلی عوام کا مطالبہ نہیں حکومت ویور قبائلیوں کے مستقبل کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کریں سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے کے دوران اہم مقدمات کی سامات ہوگی انتخابی استحاد ایکٹ 2017 کے خلاف دائر درخواستوں پر سامات پیر کو ہوگی عمران خان پیپلز پارٹی شیخ رشید سمیتیران درخواست گزاروں نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے فیضاباد دھرنا از خود نوٹس کیس کی سامات بدھ کو ہوگی جیسٹس مفشیر عالم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سامات کرے گا اٹورنی جرنل آئی جی اسلام آباد سیکرٹری ڈاکلا اور سیکرٹری دفاع کو نوٹسیز جاری کر دیا گئے ہیں شرجیل انا میمن کی درخواست زمانت پر سامات منگل کو ہوگی جیسٹس آسیف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سامات کرے گا مارگلہ کی پہاڑیوں پر درختوں کی کٹائی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سامات بدھ کو ہوگی جس کی سامات چیف جرسیز کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کرے گا کونسی جمہوریت ہے آپ کی کونسی عدلیہ ہے آپ کی آپ کا ماضی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ حال میں جو ہو رہا ہے اور مستقبل میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بالکل یائز ہے لاہور میں آل پارٹس کانفرنس سے خطاب میں ڈاکٹر تاہر القادری کا کہنا تھا کہ سانہ ہے مارڈل ٹاؤن اور مجھے کیوں نکالا آج کی صورتحال سے جڑے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کو سترہ جون کے خون شہادت نے اکتھا کیا بہم اختلافات کے باوجود سیاسی جماعتیں ایک چھت تلے جمع ہوئیں آپ نے مارڈل ٹاؤن میں خون کی ندیاں وہائیں تمام جماعتیں اندھیر نگری فیرونی نظام کی خاتمیں اور ملک دشمن ایجندہ ناکام بنانے کے لیے اکتھی ہوئی ہیں آج نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ میں نظریاتی ہوں میں جمعوریت کی جمعوریت میں بتانا چاہتا ہوں آل شریف آپ کیسے نظریاتی ہیں کونسی جمعوریت ہے آپ کی کونسی عدلیہ ہے آپ کی اور کونسے جمعوری رہنما ہے آپ میں آپ کو اپنا آپ کا ماضی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ حال میں جو ہو رہا ہے اور مستقبل میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بالکل جائز ہے تاہرال قادری کا کہنا تھا کہ آل شریف اسی کے دہائی میں سیاست میں داخل ہوئی نواز شریف نے باتشاہت اور جمعوریت مخالف روئیوں کا آقاس کیا کونسی جمعوریت اور عدلیہ نواز شریف کی ہیں وہ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کے بانی ہیں کتنے ہی آرمی چیف کو آپ نے گوارہ نہیں کیا انہیں ہٹوایا نواز شریف نے کس کس ادارے کو توڑنے کی کوشش نہیں کی جس کا ماضی کھنا ہونا ہے وہ جمعوریت کی بات کرے تو تاجب ہوتا ہے نواز شریف پھر کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا نواز شریف کو ان کی عمر بھر کی کرتوتوں نے نکالا آپ نے انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں اپنے غیر جمہوری ناخداؤں کی سرپرستی میں الیکشن لڑے دو بار وزارتیں علیہ حاصل کی اور پھر انیس سو اٹھاسی میں نہ صرف سندھ نہ صرف کے پی کے بلکہ بلوچستان اور پنجاب میں ایم این ایز ایم پی ایز کو اور چھوٹے چھوٹے سیاسی دھڑوں کو کیش کے ساتھ خریدا تاہیر القادری کا کہنا تھا کہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اور رانہ سناولہ سیفے دیں معاملہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہا قومی کا عیادت نے لے لیا ہے اگر دھرنا ہوگا تو اقتدار کو مرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ جب تک آپ بیٹھے ہیں اس وقت تک قاتلوں کی حفاظت ہوگی مورل ٹاؤن قتل و غادت میں ملوث ایک شخص بھی جیل میں نہیں شہیدوں کے خون نے نواز شریف کو پینما کی صورت میں ننگا کیا نواز شریف 1999 میں بھی گئے اور اب بھی جائیں گے کوئی طاقت نواز شریف کو منطقی انجام تک پہنچانے سے نہیں بچا سکتی قانونی طریقہ ایکار کے بعد آپ کو جیل جانا ہوگا اور آپ نشانے عبرت بنیں گے